موسیقی 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 زیرا ایڈ کرنے کے بعد آپ نے دو سے تین منٹ اس کو میڈیم فلیم کے اوپر ہی آپ نے اس کو بون لینا ہے یعنی کہ فرائی کر لینا ہے تاکہ ذریعے کا کچھا پندور ہو جو اور اس کا ذائقہ خوشبو اس کے اندر ایڈ ہو سکے پھر اس کو آپ نے بلکل لائٹ گولڈن سا کلر دینا ہے زیادہ دارک آپ نے اس کو نہیں کرنا میڈیم فلیم کے اوپر ہی رکھ کر آپ نے بس اس کو بہت ہی پیارا سارا گولڈن سا کلر دے دینا ہے جب اس کو پر بہت ہی پیارا سا گولڈن سا کلر آ جائے تو پھر اس کے اندر لسن ادرک کا پیسٹ میں نے لیا چاٹے پر سپون وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس کے رسپی آپ کو ارفان ٹیوی کے اوپر مل جائے گی اور ڈسکپشن میں اس کا لنک بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو بھی آپ نے دو سے تین منٹ تو اچھی طرح آپ نے بس اس کو بھون لینا ہے جتنا اچھ آپ اس کی بنائی کریں گے اتن ہی زبردست ہماری یہ چینے بنیں گے پھر ٹوماتر میں نے پیسٹ لیا ہے میں نے تقریبا پانسو گرام ٹوماتر لے کر اس کو میں نے گرینڈ کر لیا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے ایک تفاہ مکس کر لینا ہے تاکہ پیازوں کے ساتھ ٹوماتر بھی اچھی طرح مکس ہو جائے اور ہمارے ٹوماتر بھی پکنا شروع ہو جائے تو اچھی طرح بس آپ نے اس کو ایک تفاہ مکس کر لینا ہے جیسے جیسے آپ اس کو مکس کریں گے یعنی کہ بھوننا شروع کریں گے جتنی اچھی آپ اس کی بنائی کریں گے اتن ہی زبردست اس کے اوپر آئیل آنا شروع ہو جائے گا جیسے اس کے اوپر آئیل آنا شروع ہو جائے پھر اس کے اندر آپ نے نمک ایک ٹیبل سپون کیا آپ نے ٹیسٹ کے مطابق اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں سرخ میٹھ پوڈر میں چاہیے ہوگا ایک ٹیبل سپون وہ اپنے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے حلدی پوڈر ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً ایک ٹیبل سپون وہ اپنے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے کٹی لان ملچ میں چاہیے ہوگی دو ٹیبل سپون وہ اپنے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے بڑی لائچیاں میں چاہیے ہوگی پانچ پیسیز وہ اپنے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے لونگا میں چاہیے ہوگی اس کی اندر ایٹ کر دینی ہے کالی مرچ ثابت ہمیں چاہیے ہوگی اس کی اندر ایٹ کر دینی ہے دال چینی کے دو بڑے ٹکڑے لیا ہے وہ آ�ہوڑے لیا ہے خوشک دنیا سابت میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون وہاں اپنے اس کی اندر ایٹ کر دینے ہے گریون چلی پیسٹ ہ بس میچ کا پیسٹ campuses ہمیں چاہیے ہوگا اس کی ریسپی آپ پھر فان ٹی وی کو پر مل جائے گی اور ڈسکپشن میں اس کا لنک بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا تو بہت ہی ریسپیاں میں نے ایسی بنائی ہیں جو کھانے کے اندر بہت سے استعمال ہوتی ہیں اور وہ فٹ آپ بنا کے رکھ رہے ہیں تو اس سے آپ کی ریسپی بنانا بہت ہی آسان ہو رانڈی بگانا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے تو اچھی طرح ان کو آپ نے دو سے تین منٹ اچھی طرح اس کو بھی بھون لینے تاکہ ان سب کا کچھا بندور جو ذائقہ خوشبور اس کے اندر ایڈ ہو سکے پھر جافر جوہتری کا کوڈر میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے اور اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر دینے بس ابھی آپ نے اس کو اچھی طرح اس کی بنائی کرنی ہے جتنی اچھی آپ اس کی بنائی کریں گے اتنی ہی زبردست ہی ہمارا مسالہ تیار ہو جائے گا تو بس اچھی طرح آپ نے اس کو بنائی کر دینی ہے پھر ہمیں دین چاہیے ہوگا تقریباً دو سو پچاس گرام میں نے دین لیے بریانی مسالہ ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً چار ٹیبل سپون اس کی ریسپی بھی آپ کو ارفان ٹیوی کے اوپر مل جائے گی اور ڈسکیپشن میں اس کا لنک بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا بہت ہی آسان اور گھر کے مسالوں کے ساتھ یہ مسالہ میں نے تیار کیا ہوئے تو یہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح دین کے ساتھ آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور بہت ہی زبردست اس کا پیس تیار کر لینا ہے مسالے کو بھی آپ نے تقریباً میڈیم فلم کے اوپر ہی بوننا ہے اور جیسے جیسے آپ اس کو بونتے جائیں گے اس کے اوپر دیکھیں آئل آنا شروع ہو گیا ہے اور جیسے اس کے اوپر آئل آنا شروع ہو جائے تھوڑا سا رہا تو پھر اس کے اندر جو ہم نے دین اور گھرینی مسالے کا جو ہم نے پیس تیار کر لیا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اچھی طرح اس کو بھی آپ نے مکس کر لینا ہے تاکہ دین اور جو اس کا بریانی مسال ہے وہ بھی اس کے اندر اچھی طرح ایڈ ہو جائے اور ساتھ ہی اچھی طرح مکس ہو جائے اس کو ذائقہ خوشبو اس کے اندر ایڈ ہو سکے تو بس ابھی آپ نے اس کو میڈیا فلم کی اوپر رکھے اچھی طرح اس کو بون لینا ہے جب اس کو پر آئی لانے شروع ہو جائے تو پھر اندر میں نے وہ دیئے ہیں سفیز چنے راک کو میں نے بھگو دیا تھا اور اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے رات ساری میں نے چنوں کو بھگوئی رکھا تھا اس کے بعد میں نے اس کو بوائل کر لیا ہے میں نے اس سے تک بوائل کیا کہ یہ ٹوٹے نہیں اور بہت اچھی طرح میں نے اس کو بوائل کر لیا ہوئے تو وہ اپنے اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح مسالے کے ساتھ ایک تفاہ اپنے اس کو مکس کر لینا ہے پھر اچارہ میں چاہیے ہوگا سو گرام وہ اپنے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ہماری چنیں بلکل بائل ابلے ہوئے تھے بس صرف ہم نے اس کو مسالے کے ساتھ ایڈ کرنا تھا پھر گرم مسالہ میں چاہیے ہوگا گرم مسالہ پوٹر ایک ٹیبل سپون وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے پھر اس کو کور لگا کر آپ نے تقریباً دو منٹ کے لیے آپ نے بلکل لو فریم یعنی دنوالی فریم کی اوپر اس کو رکھ دینا ہے پھر دو منٹ کے بعد آپ نے اس کا کور اوپن کر لینا ہے تاکہ اس مسالے زائقہ خوشبو جو مسالے کا وہ اس کے اندر ایڈ ہو سکے اور اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تو یہ ہماری مسالے دار اچاری چنیں بلکل ریڈی ہیں ابھی آپ اس کو ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں بس اچھی طرح ایک تفعہ آپ نے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں بہت زبردست اس کا رنگت زائقہ خوشبو بہت ہی کمال کا ہے اور بہت زبردست یہ ریسپی بنتی ہے تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ارفان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ارفان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو بزن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی سب سے عالی اور میاری ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو یہ آپ لوگ کا پیار محبت خلوص اور آپ لوگ کی انعام متجواب ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے ہیں ابھی اپنا اور گردون وقت خیار رکھے گا ابھی محمد ارفان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ